اسلام علیکم ایوٹیو چینل ایمی فیشن ایڈیاز کیسے آپ سب امیدہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے سو فرنز آج کی اس ویڈیو میں ٹراؤزر اور سلیپس کا ڈیزائن شیئر کرنے لگی ہوں تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے بیک سائٹ پہ فیوزن بکرم کو آئیرن سے پیسٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سیم اسی میتھرڈ پہ پہلے بھی میں نے اس طرح کی ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے دو دو انچ کی آپ نے لمبا یہ چڑھائی سے نشان لگا دنا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل جو ہم چڑھائی رکھیں گے یہاں پر ہم نے چار انچ کی رکھی ہے سوزن بکرم کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں یہ چوڑی لینس یوز کی ہے جوائنٹ لینس کی طرح ہے ٹھیک ہے اور پھر میں نے اینگر کا دھاگا یوز کی ہے ٹھیک ہے یہ ڈراؤ کرنے کے بعد اس کو ہم نے کٹنگ کر لینا ہے جو ہم نے نشان لگائی نے دو دو انچ کے ٹھیک ہے کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو ٹرائنگل شیپ میں لے کر آنا ہے ٹھیک ہے ایک سائٹ کو اٹھانے کے بعد دوسری سائٹ کو اٹھا کر یہ دیکھیں ہمارا یہ ٹرائنگل شیپ بن گیا اب اس طرح آپ نے سیم بنا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بیک سائٹ پہ میں نے آئرن سے پریس کرتے ہوئے ساتھ میں گم سٹک یوز کر لی تھی تاکہ یہ بالکل چپک جائے اور بعد میں جب ہم یہ جوائنٹ لینس یوز کریں گے تو تب ہمیں یہ مشکل نہ لگے ٹھیک ہے آئرن سے پریس کرنے کے بعد اب ہم اس کے نیچے یہ جو ہمارے پاس جوائنٹ لینس پڑی ہوئی تھی اس کو ہم نے ساتھ میں سیٹ کرتے ہوئے اس کے اوپر پہلے ہم نے سیٹ کرتے ہوئے ٹاپ سٹیچ لگا دنی ہے پھر ہم نے ٹرائنگلز کی کنارے پر سلائی لگا دنی ہے تو جی جناب یوٹیوب میں چلنے والا بہت ٹرینڈنگ میں یہ ڈیزائن ہے کٹ ورک سٹائل میں تو میں نے کہا کہ چلیں آج کچھ ہٹ کر یہ سٹائل شیئر کیا جائے تو یہ میں سیمپل کے طور پر یہ بنانے لگی ہوں تو میں نے پھر یہ لینس کٹ نہیں کی تھی کیونکہ یہ میری بچی کی لینس ہی ٹراؤزر کی تو پھر میں نے کہا کہ چلیں آج میں اس لینس کو یوز کرتے ہوئے آپ سے یہ ڈیزائن بھی شیئر کر دوں تو اب اس کے ہم کنارے پر سلائی لگائیں گے جتنی دیر میں میں یہ سلائی لگاتی ہوں اگر آپ میرے چینل میں نیو ہے تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں میری ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں میری ویڈیو کو فیملی فرنس کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اچھا جی لینس کا ایک پارٹ کو ہم نے ٹرائینگلز میں کور کر لیا اب اس کا جو لینس کا بکایا پارٹ ہے اس کو ہم نے کور کرنے کے لیے ایک پٹی ریڈی کی ہے سیم فیبریک کی چڑائی میں نے پانچ سکے رکھی ہے آپ اس کو چار انچ رکھے گا تاکہ زیادہ چوڑی پٹی اچھی نہیں لگ رہی تھی پھر بعد میں میں نے اس کو کم کر دی تھی آپ جب اس کو چار انچ کی رکھیں گے تو آپ کی جو ٹوٹل تیار بنے گی وہ ڈیر انچ کی رہ جائے گی کیونکہ ہم اندر بھی کپڑا فولڈ کیا ہے آئرین سے بریس کرنے کے باتی کے آپ اس کے اندر ہم نے لینس کو جتنا پارٹ آپ نے کور کرنا ہے اتنا پارٹ آپ نے کور کرنے کے لیے اندر کپڑے کے اندر لینس کو رکھنا ہے پھر اس کے اوپر آپ نے ٹوپ سٹیش لگا دینی ہے سلائل کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر آپ اس کو سیمپل رکھنا چاہیں تب بھی بہت خوبصورت لگے گا تو اس کے ساتھ آپ اینکر کے دھاگے کے ساتھ اگر آپ پرنٹ ایکس بھی یوز کرنا چاہیں تو وہ بھی بہت بیسٹ ہے ہمارے پر میں نے پہلے ہی ایک سلائل لگا لی تھی آف کیمرہ اب اس کے بیک سائٹ پر میں اس طرح تین چار سلائیاں انتازے کے حساب سے لگا لوں گے اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہو جو نیو دیکھنے والے بیکنرز ہیں تو آپ پینسل سے بھی ڈوا کر سکتے ہیں اگر آپ اینکر کے دھاگے نہ بھی یوز کریں تو آپ جسٹ تین چار پرنٹ ایکس بھی بریک سائز میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو بلکل سیمپل لگنا چاہتے ہیں تب بھی بہت خوبصورت لگے گا تو آپ یہ ڈیزائن ٹرازر و سلیپس پر ضرور بنائیے گا بنا ہوا بہت خوبصورت لگ رہا تھا تو آئی ہوپ آپ کو یہ ڈیزائن اچھا لگا ہو اچھا لگا ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا اور تو جی جناب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنے دھیر سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں روحیات رکھیں